اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسوالی علی محمد وعالی محمد ومنین اکرام کچھ سوالات وضو کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں کہ وضو ہم غسل خانے میں واشروم میں سرننگائے خاتون پوچھتی ہے کہ ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں نامحرم کے سامنے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں انشاءاللہ اس کو آسانی کے ساتھ دو تین منٹس میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ احکامات کیا ہیں شریعت کیا کہتی ہے واشروم میں غسل خانے میں آپ وضو کر سکتے ہیں جگہ پاک ہے آپ وضو کرتے ہیں آپ وضو کر کے وہاں سے مساہ کر کے نکل آتے ہیں آپ کا وضو درست ہے واشروم میں ہوں یا آپ غسل خانے میں ہوں وضو کیا جا سکتا ہے دوسرا خاتون پوچھتی ہے کہ سرننگا ہے میں وضو کر سکتی ہوں یا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نامحرم دیکھ رہے تو ویسے ہی آپ کا وہ پردہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے سر ڈھانکنا ضروری ہوتا ہے آپ کے لئے جائز نہیں ہے نامحرم کے سامنے وضو کرنا یا سر کو نکلنا وضو وہاں کریں جہاں آپ کو نامحرم نہ دیکھ رہا ہو یہ خواتین کے لئے مرد وضو کر رہے ہیں نامحرم دیکھ رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی خواتین دیکھ رہی ہیں مرد وضو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے شیشہ کے سامنے وضو کر سکتے ہیں یعنی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس لئے ہم ڈسکس کر رہے ہیں شیشہ کے سامنے آپ وضو کر سکتے ہیں شیشہ سامنے لگا ہوا ہے وضو کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے نامحرم کے سامنے وضو کا ہم تفصیل بتا چکے ہیں کہ نامحرم کے سامنے خواتین وضو نہیں کر سکتی باقی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہم نے تو غسل خانے میں ہیں واشروم میں ہیں آیا وضو کر سکتے ہیں یا نہیں جیسے اٹیچ واشروم ہوتے ہیں غسل خانہ اور واشروم کمبائن ہوتا ہے اس میں آپ جاتے ہیں نہانے کے لیے اور آپ پہلے وضو کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے کپڑے اتارے ہوئے وضو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے شرعن کوئی کرہت بھی نہیں ہے نہ وضو آپ کا باطل ہے کہ آپ ایسے کپڑے نہیں پہنے ہوئے اور آپ نے وضو کیوں کی ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے جو کہے کہ آپ کے لیے وضو کی شرائط میں یہ ہے کہ آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہو ایسا نہیں ہے آپ بغیر کپڑوں کے غسل خانے میں ہیں چاہے مرد ہے یا خاتون وہ واشروم میں غسل خانے میں بغیر کپڑوں کے وضو کرنا پڑ گیا ہے اس کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ومن ان سے ملتمیسوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب